اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید اس سے پہلے کہ ہم کٹنگ اور سٹیچنگ کی طرف جائیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس پیٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں اس ٹراؤزر کے کٹنگ اور سٹیچنگ میں پہلے ڈال چکے ہوں اس کا ڈسکرپشن باک میں میں نے لنک ڈال دیا آپ اس میں سرچ کر کے اس کا میتھر دیکھ سکتے ہیں اس کی ریزائنگ کیلئے سے سے پہلے میں نے ایک 3 انچ کا سکیئر پیس لیا ہے اور اسی کے تمام پیسز میں نے ریڈی کر لیا اور ان کو آئرن کر لیا ہے اور اسی طرح دوسرا پیس جو ہے وہ میں نے 4 انچ کا لیا ہے سکیئر پیس ہے یہ بھی اسی طرح اس کے بھی کافی سارے پیسز میں نے ریڈی کر لیا اور ان کو آئرن کر لیا ایک پٹی میں نے لے لیا ہے 1.5 انچ کی اور اس کو بھی دونوں سائٹ سے میں نے آئرن کر کے فول کر لیا ہے اور اس طرح کی دو پٹییں میں نے بنا لی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کمبائن کیسے کرنا ہے اس سے بہلے میں نیڈل اور تھریڈ کی ہیڈ سے ان کو کمبائن کروں گی یہ جو فور انچ کی بٹی تھی یہ میں نے نیچے رکھی ہے اور تھری انچ کی میں نے اوپر رکھی ہے جو بڑی ہے اس کو تھوڑا سا ایکسٹر کر کے رکھنا ہے جیسے دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو میں اور ان کو کمبائن کر لینا ہے فلاور کی طرح بن جائیں گے اور ساری پٹیاں جو ہم نے اسی طرح کمبائن کر لینی ہے اور ان کو یہ ساری سے آپ چاہیں تو کٹ کر لیں پہلے بھی کٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ بعد میں کٹ کر لیں دو طریقے ہیں اس کو لگانے کی ایک طریقہ تو یہ ہے جو میں ابھی نیوز کر رہی ہوں ایک میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں یہ ٹراؤزر کی اندر کی طرف فول کر کے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا تو آئرن کر لیں اور پھر جسٹ نیچے رکھ کے لگا لیں اب سیکسینج کا ایکیوٹ کا میں نے اور پیس لیا ہے جس کی لینے ٹراؤزر کے پانچے کے برابر ہی ہے اور اس کے اندر سے تھوڑا سا فول کر کے یوں نیچے رکھ کے آپ اور اوپر جو پٹی لگانی ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہی میں نے دونوں کو ایک ہی سلائے میں کر لیا آپ چاہیں تو پہلے نیچے والی لگا لیں اور اوپر والی پٹی آپ بعد میں لگا لیں میں نے دونوں کو ساتھ ہی لگا لیا یہ جیسے بھی آپ کو ایزی لگے اس طرح آپ نے ساتھ ساتھ نیچے سے فول کرتے جانا ہے اور لگاتے جانا ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے یہ یہ دیکھیں نیچے اس کی جب ہم فول کریں گے اور دوسری سلائے لگائیں گے تو اس کی بلکل فینشنگ آجے گی نیٹ بنے گئی آپ ٹرائے کیجئے گا بہت جلدی بننے والا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ بچوں کے ٹراؤزرز میں بھی یہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوے آرم میں بھی آپ نیک میں بھی سٹائل بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کی شرٹ میں جو کلر کلرزز کے ساتھ کنٹراسٹ کر لیں آپ اس کی فیبرک کا دوسرا طریقہ یہ دیکھیں یہ جو میں نے فلاورز کو ٹرائڈ میں لگایا تھا اس کو جسٹ آپ ٹراؤزر کے اوپر رکھیں فرنٹ سائیڈ پر اس کی اور سلائے لگاتے چاہیں اور پھر جب آپ کو اس کو اندر کی طرف پلٹیں گے تو یہ سیدھا نیچے آ جائیں گے اور اوپر آپ نے پھر اوپر نیچے جو ہے وہ فیبرک کٹ کیا تھا وہ لگا کر آپ نے سلائے لگا دینی ہے تو یہ ریڈی ہو جائے گا دونوں طریقے آپ کو جو بھی ایزی لگے اس طرح سے آپ نے نیچے اور اوپر فیبرک رکھ کے سلائے لگا دینی ہے اور اس کے بعد جب یہ بن جائے تو پھر ہم نے میں نے یہ چھوٹے چھوٹے بیٹس لگائے ہیں اس کے درمیان میں یہ خوبصورت لگتے ہیں لگے ہوئے چھوٹے بیٹس کی ہیں میں نے آپ کے پاس بڑے ہوں لیکن چھوٹے یہاں پر چھوٹے ہمارے تو یہ چھوٹے ہی اچھے لگ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے سائٹ سے اس کی فیٹنگ کی سلائے لگا ہیں بہت ہی کوئی بنائے یہ سٹائل آہ ٹرائز رول کیجئے گا اور میں بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اپنا بہت اچھے سے کیا رکھے گا میشہ مسکراتے رہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ